نمشکار میں ہوں عرش وردن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ان سی آر کا خاص بولیٹن جس میں ہم نظر ڈالتے ہیں دیش و دیش کی بڑی خبروں پر تو شروعات کرتے ہیں پردیش کی بڑی خبروں سے میئر سمنبالا کے ساتھ اب ادرتہ معاملے میں نگم پارشادوں نے کیمپ آفیس میں مل کر ایج دیو کو ٹرمنیٹ کرنے کی مانگ کی اس آئی سی میڈیکل کالج اور اسپطال میں کانٹریکٹ بیسس پر کام کرنے والے کرمچاریوں نے بلیک بیچ لگا کر کیا کام دیش میں بڑھتے ہی اندن کے دام اور کرشی کانونوں کے ویروڑ میں آج فریدباد کے کانگریس نیتاؤں نے نکالی پدیاترہ فریدباد پولیس کمیشنر نے بڑھتی سڑک درگٹناوں کو کم کرنے کے لیے فریدباد ٹرافک پولیس کو دیئے صحیح دشانیردیش ہریانہ میں پنچائیتی چناؤں کو لے کر ایک سو چھے نئی پنچائیتوں کا گٹھن کیا گیا جس کا نوٹیفکیشن سرکار نے جاری کر دیا ہے اب نظر ڈالتے ہیں دیش کی بڑی خبرو کیوں بھاجبہ سانسط کی اُردہ پھاکرے کو رائے مہاراشت میں کورونا پر نہیں ہو رہا کنٹرول تو ہم اس شاہ سے مدد لیں سمارو میں ہم اس شاہ نے کیا اعلان اب موٹیرہ سٹیڈیم نریندر موڈی کے نام سے جانا جائے گا اچانک کیوں بڑھنے لگے کوویڈ نائنٹین کے ماملے جاننے کے لیے دس راجیوں میں کیندر نے بھی جیٹی میں ٹولکٹ ماملے میں دیشان نکیتہ اور شانتنوں کا ہوا آمنہ سامنا چار گھنٹے تک چلی سوالوں کی بوچھار پی ایم موڈی کا پڑھ چہری دورہ کل کئی وکاس کاریوں کا شلنیاز کریں گے ہم نظر ڈالتے ہیں منورنجن جگت کیوں پنجاب کے مشہور گائیت سردول سکندر کا ہوا ندھن کپل شرما سہیتن نے کئی ستاروں نے جتایا شو ریا چکربرتی کی نئی فلم کی نکلی ڈیٹ پر امیتا بچن اور عمران ہاشمی کے ساتھ کوسٹر پر نہیں ملی جگت آلیہ بھٹ کی نئی فلم گنگو بھائی کا ٹھاواری کا کوسٹر آیا سامنے 30 جولائی 2021 کو ہوگی ریلیز ہم نظر ڈالتے ہیں کھیل جگت کیوں سچند تندلکر نے اپنے بیٹے ارجن کو ٹرول کرنے والوں کو دیا کرارا جواب سورف گانگولی بولے دنیا کے سب سے بڑے سٹیڈیم میں جا کر بھارت اور انگلینڈ کا میچ نہ دیکھ پانے کا مجھے بہت حدود نوواغ جوکوویچ آفتے لیے ای اپن میں بنے نووی بار چیمپین اٹھاروہ گرینڈ سلام جیتا اب نظر ڈالتے ہیں انتراشتی جگت کی شری لنکا نے چائنا کی کورونا ویکسین کو نہیں دی منظوری بھارت کو دیا اوڈر بھرشتا چار کے خلاف لڑنے والی بھارتی اے مول کی انجلی بھارت دواج کو ملا امریکہ میں انٹی کرپشن اوڈر آج کے اس خاص بولٹن میں بس اتنا ہی اگر آپ ہمیں انسٹاگرام فیس بک یا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دیکھتے رہیں نیوز ایم سیا